مجھے ویلوگ کرنا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سو بیلوگ ویلکو آج ہے بڑی جس کو بکرا تو ابھی ہم لوگ بچ جا رہے ہیں نماز پڑھیں تو چلو آج چلویں یہ یہاں پر ایک بریج بنا ہوا ہے اور یہاں سے پانی جا رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہاڑوں سے آ رہے ہیں بارش کے بعد اسلامباد کا موسم بھی کافی اچھا ہو چکے اور یہاں پر کچڑ بھی بہت زیادہ ہے دھیان سے چلنا پڑے گا ورنہا بھی لینے کے دینے پڑھیں گے میرا سارا موبائل روٹ جگہ مجھے ویلوگ کرنا ہے ملک کے خاتر مجھ کو ایسا کام سب ہم لوگ مسجد کے بہت زیادہ نزدیک آ چکے ہیں تو چلو آپ پہ چلتے ہیں مسجد کے اندر تو یہاں پہ ہم لوگ جلدی اس وجہ سے یہاں ہیں کیونکہ ابھی اندر جگہ کھانی ہے اگر ہم بعد میں آتے تو ہمیں اس جگہ پہ بیٹھنا پڑا تھا ہم لوگوں نے ایت کی نماز پڑھ لیا اور ایت کی نماز سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا برگر اور ممی ڈیڈی لگ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں اسلام باد میں تو رہتا ہوں لیکن میں برگر اور ممی ڈیڈی تو بلکل بھی نہیں ہوں تو آپ کو میر طرف سے ایت مبارک ابھی بھی پیچھے کچھ مسجد پچی ہوئی ہیں جن میں ابھی بھی نماز ہونی ہے تو ہم لوگوں نے تو پڑھ لیا تو ابھی یہاں پر میں پارک میں آگیا ہوں نماز پڑھ کے شدہ میں پارک میں آگیا ہوں تو یہاں پر تھوڑا جھولے وغیرہ ہیں وہ لیتنے ہیں اور آپ لوگوں کو میں اسلام باد کا ویو دکھاتا ہوں بارش کے بعد اتنا اچھا موسم ہو گئے اسلام باد کا آہو دکھاتا ہوں تو مجھے گوشت اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اور گائز ابھی یہاں پر کام ہونے لگا تھا ابھی میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں میرا موبائل کا کام ہو جاتا ہے یہ دیکھو اتنا زیادہ کچڑ ہے میں سلائٹ سلائٹ کو لینے سے طرح اب اگلی سلائٹ دیکھتا ہوں اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ لے لیتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو موسم دکھاتا ہوں موسم دیکھو پیچھے چیک کرو کتنا اچھا ہوگیا موسم پارک کے اندر بھی فل ہریالی ہریالی ہے میں آپ لوگوں کو بتا تھا کہ مجھے گوشت اتنا پسند نہیں ہے تو آؤ سلائٹ پر چلتے ہیں اور ایک سونگ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا گھنے میں آپ لوگوں کو اسلام بات کا ویو دکھاتا ہوں سلائٹ کے پر چلتے ہیں سلائٹ کے پر سامنے سلائٹ دیکھو کتنا اچھا بارڈ بیٹھا ہوئے دیکھو کتنا اچھا بارڈ بیٹھا ہوئے یہ ہے وہ سلائٹ جس کی میں بات کر رہا تھا اس میں مٹی بہت ہے اس کو میں لے نہیں سکتا لیکن اوپر جاگے میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں تیری نظروں میں تیرے سپنے تیرے سپنوں میں ناراضی مجھے لگتا ہے کے بعد دیکھل کی سو اید کی نماز پڑھنے کے بعد میں پارک چلا گیا تھا اور پارک سے میں آ چکا ہوں اپنے گھر کے بلکل پاس آیا ہوں اور یہاں پر بھنڈی لگی ہوئی میں اب لوگوں کو دکھاتا ہوں پیچھے ہی لگی ہوئی ہے بلکل میرے تو آپ لوگ یہ دیکھو پدینہ لگا ہوئے کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے موٹا موٹا سا پدینہ لگ رہا ہے اسلامباد میں کھیتی یہ میرے گھر کے بلکل ہی باس ہے لیکن گرمی بہت ہو رہی ہے آج اید والا دن ہے اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو سن فلاور واہ کیا سین ہے اور یہ دیکھو اس کے پر کیڑے بھی چل رہے ہیں تو یہ یہاں پر سن فلاورز لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر اگر آئے نا تو یہاں پر بھنڈی لگی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو بھنڈی کے پر پھول آیا ہے اور یہ ساتھ ہی کیڑے بھی لگے ہیں یہ بھنڈی لگی ہوئی ہے اگر میں نے اس کو توڑا نہ میرے ہاتھ پر خارش لگ جائے گی اس وقت اسے میں توڑ میرا یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے اس لئے میں آئے ہوں فیلٹر کے پر یہاں آباز میں کافی زیادہ گونچ رہی ہے تو یہاں پانی اتر سے تھوڑا سمسیلے تھوڑا کمی کھول لیتے ہیں زائیہ نینے کرنے چاہیے میں پانی تو پھول تھنڈا بانی آتے ہیں یہاں پر جلدی سے پی لے دو تھوڑا تھا پھول تھنڈا بانی آ رہے ہیں اور اس میں نے کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں لگا وہ یہ زمین سے ہی ایسا تھنڈا بانی آتا دیکھ لوگا تو ابھی پانی وہ گار ہے پھولیا میں اپنے بھائی کے ساتھ آیا تھا بھائی پہ بھاپس چلتے ہیں اچھا تو میں بھی اب لوگوں کو سنٹورس دکھاتا ہوں جب میں کھڑا ہونے اس وقت بہا سے سنٹورس بھی نظر آتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو گائز وہ رہ سامنے سنٹورس اس کو میں زوم کرتا ہوں پیچھے آپ لوگ پہاڑ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا وہ مری کے پہاڑ ہیں یا پھر مارگلہ میں مانگلہ بھولنے لگا تھا یہ مارگلہ ہے یہ میرے کی حال میں اور وہ دیکھو وہ ہے سنٹورس آگے آنے والی ویڈیو میں ہم لوگ سنٹورس بھی جائیں گے فیصل مسجد پہ جائیں گے مارگلہ پہ بھی جائیں گے اور آگے آنے والی ویڈیو بہت زیادہ مزے کیونگے فوڈ بلوگنگ بھی کریں گے ہم لوگ کمپیر کریں گے ایک دوسرے چیزوں کے ساتھ تو اسی لئے مجھے لگو کر دو سبسکرائب ہی جائیں گے سبسکرائبہ بٹن ہے اس کو جلدی سے پریس کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو ایک میں نے سینڈوچ لیا اور جو پیزے کی چیز ایک میں نے سینڈوچ لیا اور ایک میں نے نا مینی پیزا لیا اور جو مینی پیزا کی چیز ہے نا وہ پورے طریقے سے بگ لیا جس کو کھانے بہت زیادہ ہی مزاتا ہے تو جلدی سے کھاتے ہیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اس والے شاپر میں گوشت کی ہڈیاں اور جو چھچڑے ہوتے ہیں ہماری بلی ہے اس کا نام رانی ہے اس کے نا تین بچے بھی ہیں تو آگے چل کے میں یہ ڈال دیتا ہوں یہ کھا لے گی اگر وہاں پر آگے ڈالیں وہاں پر باجرہ بھی ہوتا ہے تو وہ پھر دوسرے چڑیاں نہیں کھا پاتے اگلے آنے والے بلوکز میں ہم لوگ سٹریٹ بلوکنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم لوگ مارگلا پہ بھی جائیں گے اور سنٹورز بھی جائیں گے کہ پورا اسلامباد گھومیں گے تو چیلنگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا میرے طرح شاپ لوگ کو دوبارہ سے ایک بار عید مبارک تو ملیں گے بوجھل دل نیکسٹ بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گیا اللہ حافظ